السلام علیکم آور فیمیل ڈائف میں خوش حامدید کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خوش خورم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کو اسی طرح خوش رکھے اپنے گھروں میں عباد رکھے آمین سو مامین آج جی جناب ہم نے شوپنگ کی اور کچھ چیزیں لینی تھی مارکٹ سے میں نے کہا چھلیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں بزار سے جو ہم چیزیں لے رہے ہیں تھوڑی سی شوپنگ بھی دیکھتے ہیں کچھ وینڈو شوپنگ بھی دکھاتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سی کلپس جو ہیں وہ میں نے دیئے تھے اور یہاں پہ ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کچھ دیکریشن پیسز تھے یہاں پہ یہ مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا موسیقی ہم نے کچھ کرنس لینے تھے اور ساتھ ہم نے کارپٹس لینے تھے اب وہ ہم دیکھ رہے تھے اور کچھ مجھے بیڈشٹس دینی تھی وہ دیکھ رہے تھے ہم لوگ یہاں پہ اور ساتھ یہ دیکھیں برطن شرطن اور دیش کیاں چاہیسا ہوا کہ میں نے ایک بیڈشٹ دو تو ٹیلی اس میں ایک بیو کلر بھی تھا بٹ میں جب آگے گئی تو وہاں پہ مجھے ایک بیو کلر کی بھی اور بیڈشٹ نظر آئے مجھے اتنی اچھی لگی میں نے کہا چلے وہ بھی لے لیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا خیرت ایک میں ساتھ رہے تھا بٹ مجھے وہ اچھی لگ رہی تھی میں نے کہا نہیں یہ لینی اچھی لگ رہی ہے آپ سنوائیں آپ لوگوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ ایک جگہ سے شاپنگ کر چکے ہوتے ہیں اور آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ آپ کو وہ چیز اور اس سے بھی اچھی بہتر مل رہی ہوتی ہے بہتر کرتا ہے میں یہاں سے بھی لے لیتی ہوں بتائیے گا ضرور کومنٹ سیکشن میں لاز بے بتائیے گا کہ آپ لوگ اپنی شاپنگ کیسے کرتے ہیں اور جی فائنلی ہم جو ہے وہ کارپٹ کی شاپ پہ آگئے ہیں اور یہ وہاں میں نے کارپٹ پر پیسنگ کیا تھا بٹ کیا ہوا کہ اس کی لینس تھوڑی چھوٹی تھی اور اس میں بھری سائز پہ نہیں تھا تو پھر ہمیں چینج پر واقع پھر ہم نے دوسرا لے لیا وہ بھی دیکھیں مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کیا کوئی میری شاپنگ کیسے لگی میرے چینل کو سبکرائب کر لیجئے گا لائک کر لیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا اور یہاں پہ میرے ہزمن جو ہے وہ کارپٹ بچھا رہے ہیں اور آپ سوچوں کہ بلو اور براؤن کٹنز کے ساتھ کیسا لگ رہے ہیں بٹ کٹنز جو ہے وہ میرے چینج کروانے ہیں لیکن پھر حال ٹھیک ہے گزارہ ہو رہا ہے اور بلو کارپٹ اس لیے کیونکہ اس کے ساتھ جو میرے سوپو کے کشنز ہیں وہ بلو میں میں نے میچ کیے ہوئے اس لیے آپ کو لگ رہا ہوگا کیونکہ وہ ابھی فیلنگ کے لیے ابھی گئے میں ہے اس لیے ابھی تو ایسا کمپلیٹ لک ہے انکمپلیٹ لک ہے اچھا یہ اور ساتھ یہ والے کٹنز لیے تھے میں نے دونوں کمروں کو سیپرٹ کرنے کے لیے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ میرا یہ سارا اوپن ہے ٹی وی لاؤں چلو ڈرائنگ روم تو کیا ہوتا ہے کہ کاری صاحب یہ کوئی بھی بیٹھا ہوں وہاں پہ تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے دوسرے کمرے میں سے ادھر آنے جانے میں تو اس وجہ سے اس کا پرپس یہ رکھا تھا کہ یہاں پہ کچھ ایسا لگایا جاتا کہ نظر نہ پڑے یہاں پہ اور یہ ہم نے پچھے لی جو مجھے بہت فیورٹ لگی میری مجھے بہت اچھی لگی تھی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ